بسم اللہ الرحمن الرحیم در مدح کرم یعنی کرم کی تعریف کے بیان میں مدح کے معنی تعریف کرم کئی معنی میں آتے ہیں کرم کے معنی مہربانی کرنے بھی ہے سخاوت کرنا بھی کرم کو کہتے ہیں کسی کے ساتھ کسی کو معاف کرنا یہ بھی کرم کہلاتا ہے یعنی کرم کے کئی معنی ہیں دلہرے کے بینہ دخونے کرم بشد نامدار جہانے کرم کرم نامدار جہانت کند کرم کامگار امانت کند ورہائی کرم بر جہانت کارنے سوزی کرتے بازارنے دلہ کے معنی اے دل جس طرح کریمہ میں علیف ندہ کہایا تھا بس ویسے ہی یہاں بھی دلہ یعنی اے دل علیف حرف ندہ ہے اور دل منادہ ہے ہر کے یہ اس میں موصول ہے یعنی جو آدمی بینہاد میں بے زائد ہے اور نہاد نہادن سے ماضی مطلق کا سغہ وائد غائب ہے شیر کے وزن کے واسطے اس کو بینہاد پڑھیں گے نون کو ساکن کر کے اصل تو ہے بینہاد لیکن شیر کے وزن کے واسطے بینہاد پڑھیں گے خان کے معنی دسترخان خان کرم کرم کا دسترخان بشد شدہ نونہ سے شد ماضی مطلق کا سغہ وائد غائب ہے اور شروع میں با زائد ہے شد کی شین پر پیش ہے اس لئے باہ زائد پر بھی پیش پڑھیں گے بشد باہ زائد کا قائدہ ہے کہ فیل کے پہلے عرفوں پر پیش ہو تو اس پر پیش پڑھتے ہیں اور اگر فیل کے پہلے عرفوں پر پیش نہ ہو تو اس کو زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں نامدار داشتن رکھنا سے دار امریکہ سے گاہ ہے اس سے پہلے نام اس میں آیا نامدار اس کو مشہور کو کہیں گے نامدار کیا معنی مشہور جہان کرم مضاف 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 علیہ ہے نامدار جہان کرم یعنی کرم کی دنیا کا مشہور اب ترجمہ کرتے ہیں اے دل جو آدمی کرم کا دسترخان بچھاتا ہے اگرچہ ماضی کا سے گاہ ہے لیکن ہم اس کا حال کا ترجمہ کر رہے ہیں اے دل جو آدمی کرم کا دسترخان بچھاتا ہے وہ کرم کی دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے یعنی جو آدمی لوگوں کے ساتھ کرم کا معاملہ کرتا ہے بخشش کا معاملہ کرتا ہے سخاوت کا معاملہ کرتا ہے اچھے اخلاق کا برداؤ کرتا ہے تو لوگ اس کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں اور اس کو اچھے نام سے پکارتے ہیں کرم نامدار جہانت کنت نامدار جہان یہ اضافت کے ساتھ ہے اور جہانت میں جو تے ہیں وہ مفعول کی ضمیر ہے بمانا تجھ کو کند کردن کا مزارے کا سغا ہے واحد غائب کا کامگار کے معنی کامیاب کامگار امانت امانت میں یہ پورا ایک لفظ نہیں ہے بلکہ امان الگ ہے اور تے الگ ہے کامگار امان امان کا کامیاب تے ہیں نہیں تجھ کو اب شیر کا تجھمہ کرتے ہیں کرم تجھے دنیا میں مشہور کر دے گا اور کرم تجھے امان کا کامیاب کر دے گا امان کا کامیاب کر دے گا کا مطلب کیا امان کے معنی حفاظت کیاتے ہیں یعنی جو آدمی لوگوں کے ساتھ کرم کا معاملہ کرتا ہے بخشش کا معاملہ کرتا ہے اچھے اخلاق کا برطاہ کرتا ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے لوگوں کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے کوئی اس کو تکلیف نہیں دیتا تو یہی شیخ صادی کہے رہے ہیں کہ کرم تجھے دنیا میں مشہور کر دے گا یعنی اگر تیرے اندر یہ صفت رہی تو اسی نام کے ساتھ لوگ تجھے یاد کریں گے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ کوئی تجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا تو لوگوں کی تکلیف سے امن میں رہے گا بعض نسخوں میں جیسے کہ محشی نے لکھا ہے کہ دوسرے مصرے میں کرم کامگار زمانت کنت بھی آیا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کرم تجھ کو زمانے میں کامیاب کر دے گا ادھر جہان ہے ادھر زمان ہے ورائے کرم یعنی کرم کے سوا ورائے یہ حرف استثناء ہے در جہان دنیا میں کار یعنی کام وزی یہ و از اور این تین حرفوں سے مرکب ہے یہ و از این اور اس سے گرمتر یعنی بارونک مشہور ایج بازار کوئی بازار نیست نہیں ہے کرم کے سوا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے اور اس سے زیادہ بارونک کوئی بازار نہیں ہے پہلے مصرے کا مطلب کیا ہے کرم کے سوا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے یعنی اچھے کام تو دنیا میں بہت سارے ہیں پھر مصرنی بیاں کریں کہ کرم کسی دنیا میں کوئی کام نہیں یعنی یہی ایک کام ہے یہ مطلب نہیں ہے کسی چیز کے کسی چیز کی تعریف میں مبالغہ کرنے اور بڑا چڑھا کر بولنے کہ آستے بولتے ہیں بھی اس سے اچھا کوئی کام نہیں مطلب یہ کہ بہت اچھا بہت اچھا بطلہ انہ کے لیے بعض مرتبہ اس طرح بھی بولا جاتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے اور دوسرے مصرے کا مطلب کیا وزی گرم تر ہیچ بازار نیست اور اس سے زیادہ بارونک کوئی بازار نہیں کسی چیز کی گرم بازاری اس کے زیادہ چلن کو کہتے ہیں مثال کے طور پر بھئی آج موٹر سائیکل کا بازار گرم ہے کیا مطلب موٹر سائیکل کا چلن زیادہ ہے آج موبائل کا بازار گرم ہے کیا مطلب موبائل کا چلن زیادہ ہے تو ایسے ہی مصنف کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ یعنی کرم سے زیادہ چلن اور کسی چیز کا نہیں ہے سب سے زیادہ مقبول اگر کوئی چیز ہے دنیا میں پسند کی جانے والی تو وہ کرم کی صفت ہے